السلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تیمگیو این چیزوں کو کمپیٹ کر کے کلیو کرنے کی انسیٹیوٹ کو پوچھش کیجئے گا تاکہ ہمیں وہ رسیب ہو جائیں اور ہم اس کو پورڈنگ بھی اسائنمنٹ کی ایویویشن بھی آپ لوگوں کے لئے بہتر سے بہتر قلقے سے کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو کچھ باتیں جو ہم ہمیشہ اپنے لیکچر کے آغاز میں that is my usual practice جو میں کرتا ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ اسکرین کے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا is the electronic fund transfer آج کے ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر ہم دیکھیں نام کے حوالے سے آج ہم دو ٹاپک کو جو ہے اپنے آج کے لیکچر کے اندر قبول کرنے کی کوشش کریں گے one is the EFT and the other one is EGI electronic data interchange جی ہاں دو ٹاپک سے بات کروں گا پہلے ہم EFT کو جو کہ ہمارے پاس اسکرین کے پر آپ کو visually display ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد جو لیکچر میں جس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کروں گا اس لیکچر کے اندر that is going to be EGI electronic data interchange دونوں بھی میں نے آپ سے جیسے کہ کہا کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں جی ہاں انٹرسٹنگ کے سوالے سے میں ہی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں ایک web جس کو ہم worldwide web internet جہاں پہ networks of networks آپ اس میں ایک دوسرے سے جوائن ہو گئے ہیں ایک internet کی شکل افتیار کر گئے ہیں اور internet اپنا major role آج کے زمانے میں پیش کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے and that internet has isolated us کہ اب ہم چیزیں ہم funds خود transfer بھی کر رہے ہیں چیزیں جیسا بھی میں نے کہا خرید بھی رہے ہیں جب چیز میں ہم خرید رہے ہیں internet کے اوپر web کے اوپر جا کر کے ایک web based activity perform کر رہے ہیں webs like amazon webs like draz آج جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ جناب اگر اس طرح کا کام ہم نے کرنا ہوگا اور اس طرح کی web structure develop ہو جائے گا تو ہمیں payments کو بھی تو transfer ہوا کرنے کی ضرور پش آئے گی یعنی کہ payments کو بھی تو transfer کرنا ہوگا اور that particular thing EFT کو استعمال کیا گیا EFT کی concept کو develop کیا گیا اور آج کا جو user ہے اس کے اندر میں آپ کوئی بھی ہو ہم بہ آسانی جو ہے اس EFT یا electronic funds transfer کو استعمال کر رہے ہیں یہ تو تھوڑا سا ایک میں نے groundشہ بنایا ایک لیسی basics میں نے clear کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس concept کو جو کہ سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس کو بہ آسانی understand کر سکیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو EFT لکھا ہوا ہے میں صرف کہہ رہا ہوں EFT E for electronic M for funds and T for transfer electronic funds transfer جو ہم بات کرتے ہیں تو this term EFT ایک ایسے process کا نام ہے جہاں پہ ہم money یا پیسے کو transfer کر رہے ہوتے ہیں ایک location سے دوسری location کی طرف لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے that is electronically processed that is electronically processed یعنی funds کا transfer ہونا پیسے کا transfer ہونا from location A to any location B using the infrastructure of the networks of the communication پورا data communication کا infrastructure کی involvement کا ہونا اور پھر اس کے بعد funds کو ایک جگہ سے دوسری جگہ location A location B کی طرف بھیجنا یا transfer کرنے کا جو نام ہے وہ کہلاتا ہے آپ کے پاس electronic funds transfer اس پورے process کے اندر ہم کمپیوٹرز کو سسٹمز کو انٹرنیٹ کو نیٹورکس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ انداز کے اندر اور ہم efficiently پیسے کو funds کو ایک account سے دوسرے account میں transfer کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا مقصد کہنے کہ یہ transfer کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایک procedure ہے چند steps ہیں جب ہم funds کو transfer کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں steps کو accordingly follow کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہم ان steps کو particularly sequential form کے اندر process کر کے ان steps کو follow کر کے اس نے process کو complete کر کے funds کو location A سے location B کی طرف سند کرنے میں transfer کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک تو یہ تھا جناب طور سے electronic funds transfer کی والے سے کی اگے پڑھتے جناب EFT has simplified the money transferring process once money has been paid into an account using this procedure it should be available immediately to any location ٹھیک ہے تو EFT نے ہمارے پاس پیسے کے transfer کی process کو انتہائی آسان کر دیا ہے ہم EFT کو use کسی بھی کام میں کسی بھی وقت پیسے کو immediately send کر سکتے ہیں اور جہاں ہم نے send کیا without any delays وہ دوسری طرف جہاں آپ نے پیسہ رہیجنے کی ضرورت تھی جہاں فنج آپ نے transfer کیا تھے وہاں پہ وہ چیز اپنی presence شکر میں شروع کر دیتا ہے سکتے ہیں not locally بلکہ EFT ہمیں اپنا role play کرتے ہوئے funds transfer کے حوالے سے globally بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ہم صرف اپنی country کے اندر اپنی city کے اندر ہی نہیں funds کو transfer کر رہے ہوتے electronic funds کو transfer کو use کرتے ہوئے بلکہ ہم اپنے funds کو globally EFT electronic funds transfer technology کو استعمال کرتے ہوئے funds کو آسانی سے ایک location سے دوسری location تک بہت آسانی transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایک employee ہے اس کو salary چاہیے میوہ کو اوگانزیافی agus فمجر دیاں پہ اور وہاں پے ہمارے پاس تھی اپنا کردار سے ادا کرتی بھی نظر آتی ہے کہ وہ آپ کے پاس آٹومیٹر ٹیلر مشین یا ہوتی ہیں آٹومیٹر ٹیلر مشین ، جن کو ہم normalی ای ٹی ایم کے نام سے جانتے ہیں lige ای ٹی ایم کہتے ہیں تو ان اے ای ٹی ایم پر جاتے ہیں ڈیبت کارڈ کو استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے ڈیبت کارڈ کو امنی پین کوٹ کےنٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد آپ کو یہ فنڈ ہیں جو ابھی آپ کے پاس using the electronic fund transfer methodology transfer کیے گئے تھے نیتورکس انفرسٹرکچر کو استعمال کرتے ہوئے ایک location سے بیٹھ کر کے دوسری location کے پاس جو فنڈ transfer کیے گئے تھے without leaving the physical place جو ایک فنڈ دوسری جگہ گیج دیئے گئے تھے جہاں without leaving the place سے مراد یہی ایسا نہیں ہوا کہ جناب آپ اٹھے اٹھ کر کے بانگ دے آئے اور بانگ کے اندر جا کر کہ آپ نے پیسہ ڈیپاوزٹ کرایا جس کے یہ ڈیپاوزٹ کرایا تھا اس کے account کی details no not like that آپ اپنے system پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے office میں بیٹھے ہوئے تھے اگر accounts department تھا تو وہیں اپنے accounts department نے اپنے system کو اپنے computer کو استعمال کرتے ہوئے تو employees کے respective accounts تھے جس میں salaries کو transfer کیا جانا تھا وہ transfer کر دیا ہے اسے employee کو prompt ہو گیا جناب پیسے transfer ہو گئے جناب آپ کے پاس آپ کے account میں جا کے check کر لیتی ہے employee ڈیا debit card کو استعمال کیا ATM machines کو استعمال کیا وہاں اپنے funds کو receive کیا this is the simplest form the easiest form and the most effective form یہ ہمہاں effectively کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس funds transfer کرنے کے لیے کوئی time to constraints نہیں تھی کوئی time to limitations نہیں تھی ہم جس وقت چاہیں چاہے bank open ہو چاہے banking hours ختم ہو چکے ہوں ہم بہ آسانی پیسہ یا fund electronic لیے ایک جگہ سے ایک دوسری جگہ جو ہے بیٹھ سکتے ہیں send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم نہ صرف پیسے کو transfer کرنے کے حوالے سے بلکہ ہم کسی super market کے اندر ہیں کیونکہ سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں بھی ہم کو purchasing کر رہے ہیں credit cards نہیں ہیں پر عشانی نہیں ہے ضرور نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا credit cards کو استعمال نہیں کرتے لیکن debit cards اپنا پسند کرتے ہیں تو جناب وہاں پہ بھی آپ کے پاس ea t اپنا role play کرتا ہے ماں نظر آتا ہے آپ اپنے debit cards کے ذریعے ان funds کو اپنے account سے اس super market یا جہاں پہ جیسا store کے اندر آپ موجود ہیں وہاں سے جو آپ نے purchasing کی ہے ہاں پہ اندر کر کے ان کو بہ آسانی payments کر سکتے ہیں against your purchase ٹھیک ہے جی so this is the eft playing its role in a very effective manner ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کہا مگر اب اس سرین پر آپ دیکھتے ہیں تو eft کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو eft has made buying and selling on the internet a much simpler way to conduct business یہاں میں نے اس کو highlight کیا اس line کو highlight کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ آج کے زمانے میں جیسے میں نے لیکچر کے جب آغاز کیا تھا تو وہاں پہ میں نے اس اگزامپل کو پوٹ کیا تھا اس اگزامپل میں میں نے نام لیا تھا ایمیزون کا اس اگزامپل کے اندر نام میں نے لیا تھا براز کا تو آپ یہ مجھے بتائیے آج ہم ایمیزون کی بات کرتے ہیں جو business purpose کے لئے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں سے چیزیں purchase کر رہے ہیں alibaba.com کی بات کر رہے ہیں and these are actually the live examples کیونکہ ہم EFT کے حوالے سے transfer کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک user جاتا ہے web-based model کو use کرتا ہے shopping cart کے اندر چیزیں place کرتا ہے اور پھر اس کی payments perform کر رہا ہوتا ہے funds transfer کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کہیں بھی دنیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے نا کہ چیزیں خرید لی گئیں اور اس کا پیسہ نہیں دیا گیا چیزیں اسی وقت آپ کی جو سٹے پہ ڈیلیور گھوٹی ہیں اس web-based model کے اندر is usually جب آپ funds on-line transfer کر دیتے ہیں seller کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جناب جو بھی buyer تھا جو بھی purchaser تھا اس نے اگر internet کے اوپر جا کر دی کوئی buying کی activity initiate کی ہے تو وہ اس وقت تک complete نہیں ہوتی seller کے perspective سے جب تک اس کے پاس اس product کے ویلنس میں اس کو پیسے یا funds receive نہ ہو جائیں تو EFT کی concept EFT کے آ جانے کے بعد ہم نے funds transfer کرنے کی دنیا کو ایک طریقے سے revolutionize کر دیا آپ کے پاس وہ shop وہ market جو کہ صرف پہلے شاید آتی ہے علاقے میں ہی پائی جاتی ہے اور آپ وہاں سے shopping کرنا پسند کرتے ہوں وہاں سے نکل کر کے ہم نے global markets کو access کرنا شروع کیا لیکن ایک user ہے ایک purchaser ہے ایک buyer ہے وہ ہمیشہ سے اس کی ایک urge رہتی ہے وہ ہمیشہ سے اس کی ایک خواہش رہتی ہے کہ یار میں کوئی بھی چیز اگر purchase کرنے چاہتا ہوں تو مجھے وہ genuine ملے مجھے وہ discounted rate کے اندر ملے مجھے اس product کے حوالے سے بھرپور support کی ضرورت ہو تو وہ چیزیں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس چیز کو حاصل بھی کرنوں اور میں اس کی payments بھی perform کر دوں تو اس چیز کے لیے ہمیں کسی سے ضرورت پیش آئی لیکن electronic funds transfer کی کہ آج ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے کوئی بھی چیز سے purchase کرنے کی بات کرتے ہیں کسی بھی internet site کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی چیز کو purchase کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب اس کی payment کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس EFT electronic funds transfer اپنا role play کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ہماری transaction processing یا ایک transaction کی perform کرنے میں ایک transaction کو initiate کر کے end کرنے میں real time کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں real time سے مراد کیا ہے on that particular period of time آپ نے product کو choose کیا اس کو shopping cart میں place کیا آپ نے اس کو accept کیا آپ نے payments کو perform کیا اس real time کے اندر آپ acknowledgement ملا اور جناب آپ کے پاس وہ activity کا آغاز ہو گیا جناب آپ کو کچھ ہی لمحے میں یعنی کہ اگر آپ اسی شہر کے اندر ہیں یا پھر اگر آپ نے product is your across the globe country سے order کیا ہے تو وہ بھی آپ کو اس shipping period کے اندر جو ہے وہ product آپ کے پاس deliver ہو جائے تو یہ عمل کیسے process میں آیا یہ عمل کیسے initiate ہوا buying & selling کی activity کس طرح سے complete ہو گئے funds کے transfer ہو جانے کی وجہ سے چلے many people who work from home now work in different countries from their place of employment with EFT paying salaries into the bank is quite safe & efficient تو آج بہت سے لوگ دھر میں بیٹھ کر کے electronically کچھ jobs پر فارم کریں اگر آج کی زمانے میں ہم دیکھیں تو ایک freelancing کا word بڑا کامل ہوا گا اب آپ دوگو نہیں بھی سناو گا سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ level پہ کوئی اپکی services جو ہے وہ across the globe offer کر رہے ہوں لوگ آپ سے آپ کی services purchase کر رہے ہیں اور اس کے gains میں آپ کو payments بھی required ہیں اس کے gains میں آپ کو funds بھی required ہیں جو آپ نے service دی اس کے payment آپ کو required ہے تو کیا سے payment receive کی جا رہے ہیں جناب اس EFT کے ذریعے ہی تو آپ payments کو receive کر پائیں گے صرف آپ چیز خریداری کے لیول پہ بات کر لیں یا پھر آپ وضاعت خود freelance کے طور پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اس job کے gains میں آپ کو پیسہ receive کرنا ہے funds کو receive کرنا ہے payments کو receive کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس EFT electronic funds transfer کے ذریعے ہی وصول کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جناب آپ EFT کے موڈ کے اندر آپ credit card use کریں debit card use کریں یا پھر online account کی بات کریں ہر طرح سے آپ کے پاس EFT اپنی presence کو show کر رہے ہیں یعنی credit card debit card کے ذریعے بھی online accounts کے ذریعے بھی online accounts مراد کیا ہے کہ اگر آپ bank to bank پیسہ transfer کرنے کی بات کرتے ہیں ایک account سے دوسرے account پیسہ transfer کرنے کی بات کرتے ہیں تو applications are there یہاں پہ آپ login ہو کر اپنے user names and passwords وہاں پہ لکھنے کے بعد کسی بھی account میں پیسہ اپنے کام سے دوسرے account میں transfer کر سکتے ہیں no need to have again the debit card and the credit card as well تو کس حد تک facility ہمیں اس EFT سے حاصل ہو رہی ہے funds transfer کرنے کے level کے اوکر ٹھیک ہے نہیں جب ہم funds کو transfer کر رہے ہوتے ہیں تو یقین ہے funds transfer کے اندر transaction security یا کچھ ہمیں particular steps کو follow کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور EFT اس کو assure کرتی ہے کہ جناب آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ safely ایک جگہ سے دوسری جگہ تک transfer ہو سکتے ہیں آپ کی جو transaction وہ encrypted ہو encrypted ہو یعنی کہ secure ہو hackers اس information کو hack نہ کر سکے جو آپ نے information provide کی ہے وہ completely modified ہو اس طرح سے کہ جناب اس نے اپنی شکل تبدیل کر دیا جس کو میں encryption کا نام دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور hacker اگر اس کو hack بھی کر لے تو وہ اس کو کسی بھی طور پر decode نہ کر سکے تو encryption means کی آپ کی جو activity وہ ایک encoded form کے اندر online transfer ہو رہی ہوتی ہے آپ کو verification passwords ضرورت ہوتی ہے وہ site آپ سے مانگتی ہے کہ verification آپ اپنے specific passwords کے استعمال کرتے ہوئے friends کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر رہے اب آتا ہے جناب مگلے paragraph اگر میں EFT کے حوالے سے بات کروں تو PayPal کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو PayPal is the site جو کہ آپ کے پاس بڑی مشہور ہے اور اس لیول پہ EFT یعنی electronic funds transfer internet کیوں پر جگہ جگہ transfer کرنے کے لیے اپنا کردار پیش کرتی بھی ہمیں نظر آ رہے ٹھیک ہے جناب جب ہم آتے ہیں جناب types of EFT کے حوالے سے types of EFT کی بات کرتے ہیں تو the most common type of EFT includes direct deposit automated teller machines debit cards online banking ٹھیک اب ہم one by one ان کو دیکھ لیتے ہیں جناب direct deposit کا مطلب کیا ہے آپ کسی بھی جگہ پہ funds transfer بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جا کر کہ آپ funds جو transfer کیے گئے ہیں وہ پیسے کو receive بھی کر سکتے ہیں debit card debit card کے ذریعے آپ transactions کو perform کر سکتے ہیں اپنے debit card کو use point of sales terminal پیوائز کو transfer کر سکتے ہیں اپنے bank کو use کرتے ہیں وہ banking facility جو آپ bank offer کرتا ہے without leaving your physical place wherever you are while traveling آج آپ internet access internet connectivity ہے تو یہ تھا جناب ہمارے پاس EFT کے حوالے ٹھیک ہے students چلیں جناب move ہوتے ہیں اپنے اگلے topic which is PEI electronic data interchange again one of the most important topic students بہت important ان کو اسی صورت overlook نہیں کرنا پیپر میں EFT اور EDI کے حوالے سے questions آتے رہتے ہیں ہمیں جو lecture میں نے prepare کیا ہے اس کو ضرور سنیے گا پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنیے گا سمجھنے والا کام زیادہ important جو میں نے بات کیا وہ زیادہ important ہے concept میری باتوں میں چھپا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ تو لیں گے وہ کیوں تو کر لیں گے لیکن میں جو lecture ڈیلیور کر رہا ہوں آج کا that is very important ہم جب بات کرتے ہیں EDI EDI E stands for electronic D stands for data i stands for interchange electronic data جیسا کہ نام سے ظاہر ہے data اب یہاں پہ ہم data کو interchange کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسی B2B activity کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ایک business organization دوسری business organization کے درمیان میں exchange of data کو exchange of data کو perform کرنے میں exchange of data کو execute کرنے میں interested ہے یعنی data ایک organization A ہے اور ایک organization B ہے دونوں کی intention یہ ہے کہ جناب یہاں سے یعنی organization A سے جو data ہے organization B تک intention کے ساتھ جب کام کیا جائے کہ آپ کے پاس جو data بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کیا جا سکے inter company communication کی جا سکے documents organization A organization B تک وہاں پہنچائے جا سکے سکے وہاں پہ ہم اس concept کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اپنے ذہنوں میں جو چیز لاتے ہیں وہ چیز کہلاتی ہے EDI اپنے electronic data introduces جناب آتا ہوں جناب اپنی answer With EDI the information moves directly from a computer application in one organization to an application in another organization Using EDI any company can virtually interact with one another anywhere anywhere in the world without the hassle of wasting without the hassle of wasting time and forecasting future procedures کیا ہوا کہ EDI کو استعمال کرتے ہوئے organizations virtually آپس میں ایک دوسری کے ساتھ interact کر سکتے ہیں آپ کے پاس کمپنی کسی جگہ پہ موجود ہے کسی کنٹری کے اندر موجود ہے دوسری کمپنی کسی لوکیشن چاہے locally چاہے internationally کہیں کہیں موجود ہے لیکن virtually interact with one another جہاں سے آپ اپنے organization سے بیٹھ کر کے دوسری کسی کسی مراد ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ physically وہاں presence نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے document کو استعمال کرتے ہیں بلکہ آپ systems کے ذریعے کسی 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 سنا کسی 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 swear کسی جان جب ud کسی 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 در passages آپ کے پاس EDI جو ہے ایک automated facility ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں and it enables the information to be shared rapidly instead of the hours, days or weeks یہاں پہ ہمارے پاس automated way کے انگر جو ہماری information ہے وہ امندی organization instantly share ہو جاتی ہے ہمیں گھنٹوں دنوں اور ہفتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اسی وقت data کو interchange کر رہے ہوتے ہیں and sometimes and اگر میں آج کہا ہوں تو most of the times ہم responses بھی اسی اصنا کے اندر receive کر پاتے ہیں document بھیجا ہمیں چند ہی لمحو بعد acknowledgement آ جاتا ہے جناب document ہمیں receive ہو گیا ہمارا purpose fulfill ہو گیا ہمیں جو اس EDI کے آ جانے کی وجہ سے اس concept of EDI کے market میں common ہو جانے کی وجہ سے جو چیز سب سے زیادہ B2B world کے اندر change کے level پہ سامنے آئی وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس process of business activities جو تھی وہ بہت ہی زیادہ تیز ہو گئیں وہ activities جو پہلے دنوں کے اوپر مشتمل وہ EDI کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ fast ہو گئیں اب ڈیٹا اسی اصنا میں sent بھی کر دیا جاتا ہے اور ڈیٹا اسی اصنا کے اندر receive بھی کر دیا جاتا ہے queries کو بھی اسی وقت resolve کر دیا جاتا ہے queries resolve ہو گئی confirmation تو confirm ہے نا جناب ٹھیک ہے جناب ہم آگے چلتے ہیں جناب businesses uses EDI to integrate and share range of documents اب آگے بات ان ڈیٹا کی یا ان ڈاکیمنٹس کی جناب ہم کیا کہہ رہے ہیں جناب business uses EDI to integrate and share range of documents کون کونسے documents ہیں جناب purchase orders سے لے کر کے invoices تک quotation request کرنے سے لے کر کے loan application process کروانے تک کوئی سے بھی document ہو وہ آج ہم EDI کو استعمال کرتے ہوئے initiate بھی کر سکتے ہیں اور اس کو processing کے اندر بھی لا سکتے ہیں organization کے different trading partners جو ہوتے ہیں they can exchange information as well supply chain کے process کو b2b networks کے اندر جو backup ہے وہ EDI provide کرتی ہوئے میں نظر آتی ہے supply chain سے مراد کیا اگر ہم supply chain کو بڑا simplest form کے اندر understand کرنے کی کوشش کریں تو right from the order initiation till کسی بھی چیز کو consumer کے ہاتھ میں پہنچانے تک کا عمل supply chain کہہ لگتا ہے پڑی ایک آسان سی definition آپ کے سامنے رکھی ہے میں تو بخصد ہمارے پاس کیا ہوا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں بی ٹو بی یعنی کہ آپ نے ایک organization میں بیٹ کر کے کسی دوسری business organization کو order place کیا تو order کیسے place کیا جائے گا تو مقصد کیا ہوا کہ یہ all together ایک ایسا سیٹ اپ اسٹیبلش ہو گیا جہاں بھی چیزیں نسل آٹومیٹیڈ ہو گئیں بلکہ اگر ہم بات یہ کریں کہ ایک سمارٹ موڈ کے اندر with a minimum waste of time ہم نے بزنس ایکٹیوٹیز کو کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب آتا ہے جناب ہم اس EGI کے حوالے سے ایک process کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو EGI کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ it replaces the manual process جو پہلے ہوتا تھا کہ order بدتا تھا پھر order نکلتا تھا پھر order courier ہوتا تھا order دوسری جگہ پہ receive ہوتا تھا پھر order کو پڑھا جاتا تھا اس کے اندر کوئی queries ہوتی تھی تو ان کو resolve کیا جاتا تھا اس کے لیے پھر ایک mail بھیجی جاتی تھی جناب ابھی order ہوا نہیں ہے order کی accomplishment ہوئی نہیں ہے order ابھی بننے کے لیے factory میں process ہونے کے لگا نہیں ہے اور مہینوں کے قریب time گزر گیا ہفتوں کے قریب time گزر گیا تو مجھے بتائیے کب ہم deliveries کر پائیں گے کم اپنے order کو execution کے اندر لے کر کہیں گے کہ ہم اس کے حساب سے activities جو ہمیں ایک order کو process کرنے کے لیے required ہوتی ہیں کب اس کو تکمیل کر پائیں گے مقصد کیا ہوا کہ ابھی تک تو paper paper کی کہانی چل رہی ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا EDI سے پہلے قضل مانا اب اگر ہم دوسری لائن کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کیا چیز ملتی ہے EDI eliminates waiting times جناب manual process کی جان چھوٹی اور ہم EDI کے اندر آگئے ہیں جہاں پہ unnecessary جو delays تھے unnecessary جو time تھا unnecessary جو wait کرنا پڑتا تھا اس کو سری سے ہم نے eliminate کر دیا ختم کر دیا manual processing سے نکل کے ہم real time processing کی طرف آگئے جہاں پہ ہم آج اپنا ایک stock جو ہے وہ ہم اپنی دوسری business partner کے ساتھ share بھی کر رہے ہیں stock میرا ہے میری company کا ہے میری organization کا اور میں اس کو share کر رہا ہوں آپ کی company کے ساتھ مجھد کیا ہوا کیا آپ کو مجھے request کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جناب ہم ایک business partners ہیں ہم ایک way to be mode of business میں کام کر رہے ہیں تو آپ بہ آسانی login ہو کر کے میں نے جو آپ کو use an impossible provide کیا ہوا ہے being a business partner آپ وہاں جا کر کے stock کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اگر requirement ہے تو stock availability آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ accordingly stock order بھی کر سکتے ہیں stock label information آپ کے پاس آگئی اس کا مقصد کیا ہوا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جناب مجھے کتنے units جو ہیں وہ order کرنے میں ان stocks کو دیکھتے ہوئے کب ان deliveries کو receive کر پاؤں گا اگر payment کی processing کی ضرورت ہے تو آپ نے صرف payment بھی process کر دی تو ہم نے efficient business process کو complete کر لیا using the EDI جناب اب screen کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ میں نے دونوں process diagramatically سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ ہم ایک essay یعنی figure number one جو آپ کو screen کے پر نظر آ رہی ہے جہاں لکھا ہے order processing without EDI تو یہ ایک ایسا محول ایک ایسی organization ایک ایسی company کی بات بھی جا رہی ہے جو کہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جناب ہم EDI کی طرف شیفت ہوں یعنی ہم traditional mode of business کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم EDI کے بغیر business processing کی بات کر رہے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ کتنی activities ہیں number one two three four five six seven activities اگر آپ دیکھیں تو نظر آ رہی ہے یعنی کہ buyer جو ہے اگر ہم پہلے دیکھیں تو generate the purchase order پھر اس کے بعد اگر آگے دیکھتے ہیں تو buyer sends to the supplier وہ جو purchase order generate کیے گا تھا وہ supplier کی طرف گیا پھر وہ جو purchase order generate ہوا وہ آپ کے پاس نظر آ رہا ہے وہ receive ہوا supplier کو supplier enters the invoice into their system جب invoice is created یعنی invoice جب create ہو گئی تو پھر اس کے وہ invoice جو ہے is going to be sent to the buyer buyer enters the invoice into their system buyer نے اس system کے اندر جو کہ اس کے پاس موجود تھا اس invoice کو اپنے system کے اندر enter کیا تو یہ مجھے بتائیے اتنا بڑی ایک حیصل تھا اتنی بڑی ایکٹیوٹی تھی جو کہ conduct کی جانی تھی order processing کے حوالے سے اب آتے ہیں جناب ہم اپنے next figure کی طرف جہاں پہ ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے order processing with EDI تو اب مقصد کیا ہوا اب business model change ہو گیا ہے وہ without EDI تھا اب یہ EDI کے سارے ہے اب اگر آپ EDI کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی activity نہیں کرنی just or just or simple or simple intermediary activities سارے کے سارے ختم ہو گئیں processing time بہتر ہو گیا آپ نے چیزوں کو instantly process کر دیا EDI نے اپنا role pray کرنا شروع کر دیا کسی قسم کی یہاں پہ آپ کے پاس buyer اور seller کے دربیان میں کوئی limitations نہیں رہی buyer نے internal system یا اپنی ERP کے ذریع purchase order generate کیا purchase order forward کیا supplier نے جو اس کا ایک internal ERP تھا اس کا جو system trust نے اس وقت order receive کیا اور یہ جو activity ہے within no time perform ہو گئی اور acknowledgements بھی شیئر ہو گئی payments کی matters بھی شیئر ہو گئے اور اگر EFT کی facility تھی تو funds بھی transfer ہو گئے کتنے دیر لگی اس کو just a single click away اگر میں یہ بات کر ہوں تو EDI جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا ہی clicked environment provide کر دیتی ہے چاہے وہ order processing ہو چاہے وہ order acknowledgement ہو چاہے وہ deliveries کی squedeling ہو چاہے وہ deliveries کی confirmation ہو چاہے وہ payments کی receiving ہو چاہے وہ payments کرنے کی بات کی جارہے ہو سارا کا سارا data purchase order سے لے کر کے invoices سے لے کر کے بہ آسانی delivery challenge تک جو ہے وہ affiliate کیا جا سکتا ہے receive کیا جا سکتا ہے اور acknowledge کیا جا سکتا ہے چلیں ہم آتے ہیں جناب ہم نے اگلے کچھ points کی طرف جس کے نظر benefits of EDI یا پھر role of EDI in B2B e-commerce دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں سوال آپ دیکھ دیجئے گا میں نے چیزوں کو اس انداز پیش کرنی کوشش کے جس طریقے سوال مولڈ کیا جا سکتا ہو تو benefits of EDI بول جائے یا role of EDI in B2B بات کیا جائے یا e-commerce کو اس کے ساتھ attach کر دیا جائے concept same ہے کوڑا سا آپ نے دماغ کو استعمال کرنا ہوگا word کوئی بھی لگا دیا جائے loves کوئی بھی استعمال کر دیا جائے activity change نہیں ہوتی بس اس moral کے اندر اس activity کو place کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی چلیں جناب ہم benefits کی بات کرتے ہیں پہلا benefit ہے minimal paper use کم سے کم پیپر کا استعمال ہو جائے ہاں EDI کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیپر کا استعمال پرنٹنگ کا استعمال پوستج کا استعمال میلنگ کا استعمال یا پھر ری سائکلنگ کی جو activity بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایک پیپر لیس انوائرمنٹ ہم clear کر لیتے ہیں enhance quality of data EDI minimize data entry errors improves accounts payable receivable processing time ٹھیک ہے جی تو مقصد کیا ہوا ہمارے پاس تین چیزیں improve ہوگیں data entry errors جو تھے وہ بہت عدد تک minimize ہو گئے accounts payable accounts receivable کا جو time تھا وہ بہت عدد تک improve بھی ہو گیا اور minimize بھی ہو گیا اس کے بعد جناب improve turned over time business cycle کے اندر جو بھی آپ کے پاس activities ہیں جو بھی stock level پہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پاس وہ بہ آسانی visible بھی ہیں آپ کے پاس clear بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ اپنا order بنا بھی سکتے ہیں اور انہی کے مطابق جو جس کمپنی کے ساتھ آپ ایک business relation کے اندر ہے وہ آپ order process بھی کر سکتے ہیں improved timeline EDI transfer ensures real time processing and eliminates time associated with manual sending receiving and entering orders تو timelines ہم کیسے improve کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی order کی جو EDI کے mode میں organization کام کر رہی ہے وہ ایک real time processing کے اندر آ جاتی ہے اور وہاں پہ manual چیزوں کو receive کرنا manually order کو enter کرنا ان تمام مشکلات یا مشکل مہرولوں سے اپنی جان شراتی ہے اور ان timelines کے درمیان میں ان timelines ان time constraints کو follow کرتے وے order کو receive بھی کر دیا جاتا ہے اور order کو transfer بھی کر دیا جاتا ہے cost saving in operational efficiency EDI reduces that time it takes your stuff to manually create invoices and process purchase orders جنا اگر cost کی حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک cost efficient اور ایک smart strategy کی طور پر EDI کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں پہ unnecessary لوگوں کی involvement جو ہے وہ کم سے کم ہو گئی آپ کے پاس ایک اتنا بڑا human resources نہیں required ہوگا اس activity کے اندر ایک ہی شخص اپنے system کے پر بیاد کر کے activities کو manage کر سکتا ہوگا جو ultimately help the organization in saving their cost as well as enhancing their operational efficiency operational efficiency بھی بڑھ گئی cost بھی save ہو گئی time بھی save ہو گیا deliveries بھی manage ہوگی ٹھیک ہے جناب last but not the least the EDI helps to create a greener world EDI eliminates paper trials and ensures paper usage keeps the paper usage to minimum ٹھیک ہے جی so this was all about today's lecture I hope آپ کو سمجھ میں آئے گا I hope آپ نے understand کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو دو انتہائی important topic جی ہاں students میں نے کہا انتہائی important topic EFT اور EDI یہ الگ سے mention نہیں آپ کے پاس آپ کی course outline میں نہیں نظر آئیں گے آپ کو لیکن یہ آپ لوگوں کو specifically پڑھانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے جناب most of the paper میں اس طرح کا سوال دکھا گیا ہے پھر میں نے کہا کہ concept کو get کیجئے گا جو میں نے آج lecture میں باتیں کی ہیں آج کی lecture کی باتیں میری important ہیں اور میں ہمیشہ lecture کو lecture کے انداز میں ہی deliver کرنے کی بات کرتا ہوں آپ نے میرے گر lecture کو go through کیا ہو تو سمجھانے پر زیادہ focus ہوتا ہے statement آپ کو لیکن میں نظر آ رہے ہیں تو آج اسکرین کے پر تو آج اس لیکچر کو verbally سنیے گا بھی سننے سے بہت حد تک آپ کو concept player ہوگا اور پھر اس کو پڑھئے گا بھی اور پھر پڑھئے گا اور پھر دوبارہ سنیے گا جی ہاں دونوں activities کرنی ہے سننا بھی ہے پڑھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پھر دوبارہ سننا بھی ہے لیکچر کو تو یہ concept آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے چلیں جی انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے feeling the importance of today's topic I again request you students please 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 اس لیکچر کو بڑا صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی question ہو تو ہمیشہ کتنا کسی قسم کی hesitation کو آپ نے اپنے نزدیک نہیں آنے دیں آپ نے دل کھول کے سوال کرنا اور میں definitely کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کو سوٹ آف کار شکوم اس گروہ کے اندر جو ہمیں آپ کے سوالات کا جواب دے دے کی کوشش کر دیں قرار رکھئے گا اللہ حافظ